پریس کانفرنس بھی یہاں بی جے پی کیا رہی ہے زیادہ اسی کا رخ کر لیتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے میں کہوں گا ایسا پرتیت ہوتا ہے ججمنٹ پڑھنے کے بعد اور میڈیا نے جو بھومکہ ادا کری ہے جو تچھے ساندھے رکھے ہیں کہ ممتہ بینر جی کسی کو بچا رہی ہیں یہ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں ممتہ بینر جی کو آج جواب دینا ہوگا crime scene ایک ورشتہ دیوقتہ ہونے کے ناتے آپ کو بتا دوں جو پہلے 48 گھنٹے ہوتے ہیں یہ سب سے مہتپورن ہوتے ہیں evidence collection کے لیے forensic judge کے لیے اور ممتہ بینر جی نے ایک بیان دیا جب یہ جب یہ ککرم کیا گیا جب یہ جگن نے اپراد گھٹت ہوا اس کے ایک دن بعد کہا 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 کہ میں cbic جانج transfer کر دوں گی کچھ دنوں کے بعد تو ممتہ بینر جی آپ سے یہ سوال ہے کچھ دنوں کے بعد کیوں ترمت کیوں نہیں جس سے کی ایک نشپکش جہاں cbi کرتی crime scene کو protect کرتی evidence collect ہوتا اور اپرادی کو سخت سے سخت سزا ہو death sentence فاسی کی سزا ہو یہ سنشت کرتی اسی evidence کے ادھار پہ لیکن ممتہ بینر جی نے کہا ابھی نہیں کچھ دن کے بعد اور میں ابھی بتاؤں گا کہ کلکتہ آئے کوٹ نے کیا کہا اس پہ تو یہ جو کچھ دن کے بعد کہا اس میں کس طرح سے evidence کو destroy کیا گیا ہے یہ بڑا چنتہ جنک ہے ممتہ بینر جی اور اب آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھتا ہوں پشم منگل سرکار ممتہ بینر جی کے آدیش پر کیا کر رہی تھے سب سے پہلے کوئی بھی جگن اپراد ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں heinous crime تو اس میں F.I.R. ہونا یہ انیوار رہے یہ ہمارے دیش کا قانون کہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سپریم کوٹ نے بھی کہا ہے للتہ کماری کا کیس ہے کہ اگر اس طرح کا جگھنے اپراد ہو جگھنے اگر 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 پہلا تتھ کیا ایسا ہوا جب یہ جگن اپراد کیا گیا تو دکھ کی بات یہ ہے کی ایف آئی آر نہیں کری گئی بلکہ پولیس نے یہ کہا کہ ایسا کیوں کیونکہ پیرت پریوار کا جو دلیل کوٹ میں ہے اس پہ دھیان دیجے گا پیرت پریوار نے کہا کہ ان کو ایک فون کال پہلے آیا اور اس فون کال میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی جس نے رات میں ہی اپنے پریوار سے اپنے پیرنچ سے بات کری ہے اس کی طبیعت خراب ہے یہ پیارہ تھرٹین میں ہے اور میں اس پڑھوں گا کیونکہ یہ جاننا آوشک ہے کی کیسے پورے اس معاملے کو رفا دفا کرنے کی سازش ممتہ بارجی نے ہی رچی اور جو اپرادی ہیں ان کو بچانے کا کارے کر رہی تھی میں وہ لائن پر دیتا ہوں سپری سپری ٹینڈنٹ کہتا ہے آپ کی بیٹی نے آتم ہتیا کری ہے طبیعت خراب تھی اور کے وال بائیس منٹ بعد اس بیٹی نے آتم ہتیا کری ہے یہ کہہ رہا ہے کیوں جب ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ دشکرم ہوا اور اس کا پارتھف شریر وہی پہ پڑا تھا تو یہ نئی سٹوری کیوں رچی جا رہی تھی اس کے بعد وہاں پہ پر پردرچن ہونے لگتا ہے ماں باپ ہماری بہن کے ترنت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ کس کے کارن ہوا کی تین گھنٹے تک ان کو انتظار کرائے جاتا ہے اور جو پارتھف شریر ہے ان کی بیٹی کا اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا تو آپ نے بی جی پی کی پریس کانفرنس کو سنا اور کولکتا ریپ کو لے کر کے یہ بی جی پی کی پریس کانفرنس تھی لیکن اس بی چیئے آپ کو بتا دے کہ کولکتا ریپ اور مردک کیس سے جڑی وے اب ایکشن موڈ میں سی بی آئی بھی آ چکی ہے دیکھ آروپی سے لگاتا پوشتاش اس وقت سی بی آئی کر رہی ہے سی بی آئی نے سین کا ریکریٹ کیا یعنی سین کو بقاعدہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کر کے اس وقت کے حالات کو جاننے کی کوشش کی ہے کولکتا ہائی کورٹ کے آدیش پر جان چ آب سی بی آئی کر رہی ہے کوڑکتا ریپ اور مرد کیس میں سی بی آئی آج سے ہی ایکشن میں ہے تو فلال آروپی سے سی بی آئی کی ٹیم پوشتاش کر رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم سین ری کر کے اور یہ جان چاہ رہی ہے کہ آخر اس دوران ہوا کیا تھا تو یہ پورا ماملہ اب سی بی آئی کے ہاتھ میں ہیں اور سی بی آئی اپنی ٹیم کے ساتھ میں فورنسک ٹیم کے ساتھ میں بھی یہاں پہنچی ہوئی ہے اور فورنسک ایکسپرٹ جب یہاں پہنچے تو دوبارہ سے سین ری کرویا کیا اور ساتھی ساتھ چونکہ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کولکتا ہائی کورٹ نے کڑی فٹکا کولکتا پولس کو لگائی تھی کہا تھا کہ آپ نے اس پورے ماملے میں کوئی بھی اچت کاروائی نہیں کی بیتے شکروار کوئی گھٹنا گھٹی پانچ دن ہو گئے اس کے بعد بھی آپ کے ہاتھ خالی کے کھالی ہی ہیں تو تمام تک فٹکا لگائی تھی اس کے بعد کہا کہ سی بی آئی کو ایسے ماملوں کی جانچ سوپی جا سکتی ہے اور اب ضروری ہو جاتا ہے کہ سی بی آئی اس پورے ماملے کی جانچ کرے ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اور وقت تیری ضائع کرتے ہیں تو جو سبوت ہے وہ سبوت بھی مٹ جائیں گے تو فراؤ دیکھئے اب سی بی آئی بالکل ایکشن کے موڈ میں آ چکی ہے سین کو بخادری create کیا گیا ہے اور جانچ میں سی بی آئی جھٹ چکی ہے تو وائن دیکھئے کولکتا ریب کے اس ماملے میں سی بی آئی کا لگتار ایکشن جاری ہے ایک اور آروپی سے پوچھت آج بھی ہو رہی ہے دیکھئے سی بی آئی نے بقیادہ اس پورے سین کا recreation کیا ہے جانچ ایجنسی نے فی آد درچ کلی ہے doctors فورانس ایک ایک ایکسپورٹ پورے ماملے کی جانچ کریں گے medical college میں ارد نگن trainee ڈاکٹر کا شو ملا تھا تو ساتھی یہ بھی بتایا گیا کہ پیڑیتا کی آنکھوں مو اور گپتانگ سے خون بہ رہا تھا چہرے اور ناخون پر بھی چوٹ کے نشان تھے اس دوران جس تھی میں اس شب کو دیکھا کیا تھا اب اسی سین کو دوبالہ سے recreate کرنے کا پریاس کیا رہا ہے سی بی آئی کی اوڈ سے حالان کی آپ کو بتا دیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہائی کوٹ نے کڑی فٹکا لگائی ہے اس تمام طرح اور اسے کے ساتھ یہاں رکھے ایک چھوٹے سبرے کے لئے جلد حضر ہوں گے